کچھ آدھی بنائیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اصلاف جیسے پوری پوری رات عبادتیں کیا کرتے تھے ایسے ہی کریں کچھ تو آدھی بنائیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رونے ہونے کا کچھ تو اللہ کا نام لینے کا اپنے زبان کو آدھی بنائیں جو تبلیغ والے تذبیحات بیان کرتے ہیں جو صحیح آدیث سے ثابت ہے کہ سو مرتبہ صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہو الملک ولہ الحمد اور بعض روایت میں یہ حدیث میں تبلیغ والے تو تیسرا کلمہ بتاتے ہیں یہ کلمات حدیث میں آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے سو دفعہ یہ کلمہ پڑا اس سے زیادہ نیکیاں پورے دن میں کوئی شخص نہیں کما سکتا سوائے اس کے جو اس سے بھی زیادہ مرتبہ پڑے تو ذکر سے محبت پیدا کریں آج ذکر سے ذکر کی لذت نہیں ہے بس ہمیں بیٹھ کے ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں فلم بھی دیکھ رہے ہیں اور تذبیر چل رہی ہے کیسے پیارے کلمات ہیں کیسا مزات ہیں ان کلمات پڑھنے میں لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے کتنا اللہ تعالی خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے ہر وقت دولت کی باتیں پیسے کی باتیں مکان کی باتیں پلوٹ کی باتیں اس سے اتنے پیسے لینے ہیں اس کو اتنے پیسے دینے ہیں وہ کاروبار بند ہو گیا اس کو کھولنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ہر وقت چوبیس گھنٹے جس نے پیدا کیا جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ یہ بی بی بچے بھی چھوڑنے ہیں یہی قبر میں اتاریں گے جو آج کہہ رہے نا وہ ہم رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر اور یہ اور یہی اتار کے آنگے قبر میں اور اگر کرنا سے مر گئے نا اللہ بچائے تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے بولیں گے یہ تو مر گیا ہمیں نہ مار دے کہیں دور دور سے دیکھنی رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں یہ تو انسان کی محبت ہے یہ تو عقاد ہے انسان کی تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے ہیں کتنا قریبی تعلق ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے دکان کھلوانے کے لیے کاروبار کھلوانے کے لیے بچی کی شادی نہیں ہو رہی اپنی نہیں ہو رہی ہو رہی ہے تو پچھتار ہے اس کو بھگانے کے لیے ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو بہت کم لوگ ملیں گے کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو کیوں کر رہے ہو وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ بھالا کام ہو جائے گا وہ بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا خواتین جب واپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں بہن کہاں سے خریدہ کتنے کا خریدہ ضرورت ہوتی ہے حالکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو بولو نا بھائی مزا آتا ہے مرد جب واپس میں بیٹھتے ہیں پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسا چل رہا ہے بزنس کیا ہو رہا ہے کتنا پروفٹ ہوا جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزا آتا ہے یہ مزا اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لے جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی ساغر رکا میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے حضرت جب بیان کرتے ہیں اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی کوئی شیر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے ارے جہنم کی بات چل رہی ہو وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہو سام بچ ہو اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا اللہ کی نعمتوں کا پورا بیان چینج اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ پھر یہ شیر پڑھتے تھے کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل یعنی ہمیں نہیں پتا ہم نے کہا جانا ہے اب تو ہمیں دل لے کے جدہ جا رہے ہیں وہاں چل رہے ہیں دل کی کچھٹ رہے ہیں تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے تو اسی طرح یاد رکھیں یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی ہم تو مانگ رہے ہیں کامی نہیں من رہا بیس سال سے شادی شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی بیس سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں کاروبار نہیں مل رہا پچیس سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں یہ نہیں ہو رہی یہ دنیا داروں کی عادت ہے اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کچھ نہ ملے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں مجھے اس کی فکر ہوتی ہے دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے بھئی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں سب سے کم ایک تو مانگتے نہیں اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بددلی کے ساتھ کہ وہ دلی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا اور پھر دو چار دفعہ مانگیں ملک قبول جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے رس مانگے کہ اللہ مجھے اس کے حلال کو شاد نہ تا فرما اس کے بعد بٹوے نکال کے چیک کر رہے ہوں یار کچھ بھی نہیں آئے ویسے کہ ویسے ہی ہیں کاروبار لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہے بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہے تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا براہراس اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے بھائی ذکر میں تو کم اس کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا بڑھ رہا ہوں لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو براہراس اللہ سے تعلق یہ تو بہت گئے تعلق ہے تو دعاوں میں جان ختم دعاوں میں لذت بولو نا بھائی ختم جب اللہ سے تعلق ہی کمزور پڑتا چلا جائے گا تو بھائی پھر جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو عامال اللہ نے بتائیں وہ کہاں سے پورے ہوں گے وہ تو ہوئی نہیں سکتے پورے تو اس لیے ذکر اللہ کو حلقہ نہیں سمجھنا چاہیے میں وہ ترجمہ بتا رہا تھا کہ چوتھے کلمہ کا لا الہ الا اللہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس اللہ کے لہو الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے ولہو الحم تعریف صرف اسی کے لیے یہ جو کہتے ہیں فلاں بھی اچھا فلاں پیسہ اچھا فلاں کی گاڑی اچھی فلاں کی بلڈنگ اچھی فلاں کا پلوٹ اچھا بہریہ ٹاؤن کا مکان اچھا اسلام آباد کی رہائش اچھی تو لہو الحم اے اللہ تعریف کے قابل صرف کون ہے تو باقی سب مٹی فلاں انے والے چیزیں بھائی بہریہ ٹاؤن کا جو مالی ہے کل وہ بھی قبر میں اترے گا ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں دو چار بنگلے بن گئے بہریہ ٹاؤن میں آٹھ دس پلوٹ ہو گئے وہ آدمی تمیز سے بات کرنے ہی چھوڑ دیتا ہے بات بات پہ بتا رہاں بہریہ ٹاؤن میں رشتہ لینے بھیجے گا بہریہ ٹاؤن میں پلوٹ تو رشتہ لینے بھیجنے کی پھر ضرورت نیٹ پہ ڈال دے رشتے خود آئیں گے دھکے دے دے کے آئیں گے ہٹو بھے آپ کے لئے وہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں رشتہ تلاش کر رہے ہیں ملنی رہا میں کہہ رہا ہوں تمہاری جیب میں کچھ ہے ہی نہیں تو رشتہ کہاں ملے گا کہہ رہے ہیں استخارہ بھی نکال لیا ہے پھر بھی نہیں مل رہا استخارہ نہیں نکالو پیسے نکالو پیسے نکالو گے تو رشتہ ملے گا اور اگر پیسے نہیں ہیں تو پیغام بھیجو سبر کرو اگر کوئی قبول کرے ٹھیک ہے نہیں کرے تو سبر کرو دنیا مسافر خانہ ہے بھائی چار شادیاں کرنی ہیں لیکن جس چیز کی چاہت ہے ضروری تھوڑی کہ وہ پوری بھی ہو جائیں کوشش کرنے کا میں مشورہ دیتا ہوں شادی ہو بھی جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اور ہو کے نباہ بھی پائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیلت القدر میں شادی شادی پھر شروع ہو گئی تو مسائل یہی چل رہے ہیں تو اللہ نے کیا فرمایا کہ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ اے اللہ تیرے لیے ہی بادشاہی اور اسی کے لیے حمد يُحِي وَيُمِيد اتنا زبردست قدرت والا کہ جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے حیات بھی ہماری مرضی سے نہیں پانی میں انسان بنا کے ماں کے پھر سے باہر نکال دیتا ہے یہ زندگی ہے ہم اپنی مرضی سے بنیں اور ایسے تصرف جانے کا ارادہ ہوگا نہیں لیکن اللہ لے جائے گا کیسے ایڑیاں نکڑو یہ جتنے لوگ دنیا سے گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے تھوڑی ہیں کیسے بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں کیسے بڑے بڑے پاورفل طاقتور لوگ ہوتے ہیں دنیا ان کے اشاروں پہ چلتی ہے لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتے ہیں مگر موت اپنے شکنجے گاڑ لیتی ہے چھوڑتی نہیں ہے نہ موت کیسے پٹختی ہے موت اب یہ جو کرونا وائرس سے اتنے لوگ مر گئے کسی کو پتا تھا کہ مریں گے ان کو اندازہ پتا تھا تو یحیی و یمیت انسان اللہ کی تعریف میں علقیمات کہتے ہیں اللہ وہی ہے حیات دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے وَهُوَ عَحَيُّ اللَّا يَمُوتُ وہ زندہ ہے اس پر کبھی مو نہیں آئے گی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو یہ کلمہ سو دفع ترجمہ سوچ کے مفہوم سوچ کے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس نیت سے کہ اللہ کی محبت کی چنگاری ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ارادہ کرتے ہوگی نہیں کرتے بھائی زندگی بھر معمول بناو سو دفع صبح سو دفع شام شیطان کیا کرے گا کہ جب آپ بیٹھو گے تو دل نہیں لگے گا آپ کا کہو کہ مفتی صاحب نے تو کہا تھا دم رکا سمجھو اگر دم بربیے ساغر رکا ذکر اللہ کی تو ایسی لذت ہے کہ ایک منٹ کے لیے زبان رک گئی تو ہمارا دم گھڑ گیا ہمارا تو پڑھنے میں دم گھڑ رہا ہے پھپی کا فون آ رہا ہے موبائل بار بار اٹھا کے چیک کر رہے ہیں کس کا فون آج کل ذکر کر رہے ہوتے ہیں دیکھو ترابی میں ہر دو رکت کی بات بعض لوگ چیک کر رہے ہوتے ہیں کچھ آیت تو ہی ہیں خالہ کا فون ہے پھپی کا فون ہے فلانے کا ہے کیا ہے وہ سب تو وہ تو اتنی ٹینشن ہے آج کل ذکر کرنا آپ کہیں گے مفتی صاحب نے فون کی مفتی صاحب نے بیان کیا تھا کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا تو آپ کا دل نہیں لگے گا تو چھوڑنا نہیں ہے دل لگے یا نہ لگے تھوڑے دنوں کے بعد اس کی لذت دیکھو ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے نا مجھے یاد ہے جب یہ ڈیو نئی نئی آئی نا تو پیپسی والے ڈیو فری میں بانٹ رہے تھے ہیں کیونکہ پہلی دفعہ ڈیو پینا ایسے لگتا ہے جیسے کھانسی کا شربت پی رہے ہیں ایسا ہی تھا نا لوگ نہیں پی رہے تھے انہوں نے فری بانٹی فری ہے نا پیسے توڑی خرچ ہو رہے ہیں تو لوگوں نے فری میں پینا شروع کرتے کرتے اس ٹیسٹ کے کیا ہو گئے ہیں بولو نا یار عادت پڑ گئی اس کی تو لگانی پڑتی ہے ٹیسٹ گین کرنا پڑتا ہے ابھی کبھی اللہ کا نام لیا ہی نہیں ہے زندگی بھر لیا بھی ہے تو بھائی ایسا ہی قوالی میں لیا ہے قوالیوں میں لے رہے ہیں تمیز بیٹھ کے اللہ کا نام لینا اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہے کیونکہ غلط چیزوں کا ٹیسٹ اتنا زیادہ دیکھو جو ڈبے کے دودھ کے عادی ہوتی ہیں نا بچے ان کو آپ بھائیس کا خالص دودھ پلاو الٹی کر دیں گے وہ ان کو اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے حالانکہ وہ بدبو نہیں بلکہ خوشبو ہوتی ہے بھائیس کے دودھ میں بدبو ہوتی ہے خوشبو ہوتی ہے خوشبو ہے میں سعودیہ گیا نا دو مہینے کا ویزا تھا میرا تو دو مہینے میں نے بھائیس کا دودھ نہیں ملا دبے کا ہی پیتے رہے حالانکہ وہ بھی ہی ہوتا ہے لیکن ایک پروسس سے گزر کے بتا نہیں اس میں وہ زائقہ ہی نہیں تھا جب میں یہاں آیا کچن میں جاتے میں نے جیسے ہی دودھ کی دیکچی کا ڈھکن ہٹایا ہے جو خوشبو کے جھونکے آئے ہیں میں نے کہا یار کیسا پیارا دودھ ہمیں اللہ نے دیا ہے فوراں گلاس بھر کے پیا اتنا زائقے والا دودھ ہے یہ تو جو دبے کے دودھ کا عادی ہو اسے بھینس کا دودھ پہلے ایک چمچ پھلاو دیکھو اُلٹی تو نہیں کر رہا پھر دو چمچ آہستہ 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 پھر اسے ایسا چسکہ لگے گا کہ ڈبے گا اس کو اچھا نہیں لگے گا جس بچے کو دیسی گھی کھانے کی عادت نہیں ہے تو اسے آہستہ آہستہ دیسی گھی چٹانا پڑتا ہے تھوڑے دنوں میں دیسی گھی کی لذت لذت سے معنوس ہو جائے گا پھر اسے یہ دوسرا گھی اچھا نہیں لگے گا عرب زیتون اتنا کھاتے ہیں انہیں زیتون نہ ملے تو مر جائیں ہمارے زیتون کسی کو کھلاو وہ کہتا ہے یہ کیا کڑوا تو ایسے یاد رکھو انسان اپنی زبان کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتے 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 کیا ہوگا ٹیسٹ گین ہو جائے گا